بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی رفتہ آج ناسر جی ڈیس فرن نیکس مرح ایکسرسائز نائن بانتری کوئسن نمبر تری ہے کہتا ہے دا ٹیبل بلو گیوز ویریز ڈسٹنس ان کلومیٹرز وید دی ایکوال انٹ ویلیوز ان مایلز یہاں پر کہتا ہے کہ یہ ایک ٹیبل دیا گیا جس میں فرسٹ رو کلومیٹر کی اور سیکنڈ رو مایلز کی ہے تو یہاں پر زیرو کلومیٹر ہوں تو زیرو مایلز بنتے ہیں ، اگر سو کلومیٹر ہوں تو اس میں مایلز ہوتا ہے باسٹی بعد بانچ اگر 200 کلومیٹر ہیں تسمن line ruled دھتے ہیں ایک سو پچیس اور اگر تین سو کلومیٹر ہیں تو اس میں maior Covid4037۔5 اب جیسے ہم لاسٹ آنائن بانتو کا اندر دیکھا تھا ہم نے کچھ ایکوئین دیگی ہوتی تھی ایکوئیشن ایکوئیشن ہی بولتے ہیں ایکوئیشن دیگی ہوتی تا اس میں ہم کیا کرتے تھے کچھ اپنے سفور کرتے مطلب ایکس کی ویلے پوٹ کرتے تھے تو اسی طرح یہاں پر پھر جو ویلے ملتی تو ان کا ٹیبل بنا لیتے ہیں یہاں ٹیبل بنا بنا ہے ہم نے گراف بنانا ہے کیسے پلوڑ دیز ویلی ہونا گراف پیپر ٹیکنگ ٹین سمال سکیر ایکوال ٹو دا ہندر کلومیٹرز آن ایکس ایکسیز اینڈ ٹین سمال سکیر ایکوال ٹو ہندرڈ مائلز آن وای ایکسیز یہاں پر اس نے شرط لگا دی کہ آپ نے کلومیٹرز اس کو ایکس ایکسیز پر ڈالنا ہے اور مائلز کو وای ایکسیز پہلے ہم اپنی مرضی کر رہے تھے پہلے جو اس میں دو پسند کی اپنی مرضی سکیں یو جیور گراف ٹو کنورڈ ڈا فالوینگ تم گراف ان ٹیبل کی مدد سے یہاں پر ہم کیا کریں گے جی کلومیٹرز کو مائل کے اندر کنورڈ کریں گے اور مائلز کو کلومیٹر کے اندر کنورڈ کریں گے چلے سٹارٹ کرتے ہیں مجھے امید ایک سٹیٹمنٹ کیا کو سمجھ آگی ہوگی تو ٹیبل دیا گیا ہے اس کی مرضی سے ہم کرتے ہیں دی سنپل ایکس ایکسیز یا ایکسیز بناتے ہیں تو یہاں پر مربس ہے جی جی تو یہ مربس ایکس ایکسیز اور یہ مربس ہے وائے ایکس ٹھیک ہو گیا اب کوئسن کی شرط کے اکورٹنگ کوئسن میں وہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ نے کرنا کہا جی کلومیٹر آن ایکس ایکسیز تو یہاں پر ہم لکھیں گے کلو میٹر ٹھیک ہو گیا ادھر کلومیٹر آن گے تو اس میں جو ٹین سمال سکیلز جس میں گیپ کیا آ رہا ہے دس کا گیپ آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے اس میں ویسے ہی جو ہے نا آہ سوری سو سو کا گیپ آ رہا ہے میں سو مائلز کہنا نا ٹین سمال سکیلز ایکول ٹو ہنڈر مائلز تو یہاں پر آپ نے گیپ کتنا چھوڑنا ہے جی سو کا چھوڑ لیں یا پچاس کا چھوڑ لیں آپ کی مردی ہے کوئی اس میں مسئلہ مسائل واری بات نہیں ہے تو یہاں پر سو کا وہ کہہ رہا ہے ہم سو چھوڑ دیں سو دو سو تین سو چار سو ٹیک ہو گیا اسی طرح یہاں پر سو دو سو تین سو چار سو یہ کلومیٹر کا ہے ہے اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تمہارا پاس یہ مائلز ٹھیک ہو گیا ہے کلومیٹر اور مائلز دونوں کا تھا تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلا جو ٹیبل میں مویلوز ہے وہ زیرو زیرو کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کلومیٹر بھی زیرو مائل بھی زیرو تو کلومیٹر کے مائل یعنی ایک سی ایکسی رو آی ایک سی دونوں زیرو وہ دونوں زیرو کہا ہوتی یہاں پر یہ اوریجن یہاں پر دونوں زیرو زیرو رہتے ہیں یہاں جو میں پوائنٹ ملا وہ زیرو زیرو کا مل گیا ہے ٹھیک ہو گیا دوسری بات کرتا ہے کہ اگر سو کلومیٹر ہو تو باسٹ شریف پانچ مائل بنتا ہے یہاں پر سو کلومیٹر یہاں پر اور باسٹ شریف پانچ مطلب سو اور زیرو کے درمیان میں تو کوئی یہاں پر باسٹ شریف پانچ اور یہ بالکل اس کی سامنے یہاں پر جا کے ہمیں ایک پوائنٹ ملتا ہے سو کلومیٹر مطلب فرسٹ ویلیو سو کی کیوں لکھی کیونکہ یہ ایکس ایکسز پہ ہے تو کلومیٹر سو ہو تو وہ مائلز کتنا بنتا ہے باسٹ شریف پانچ تو مائلز والی یہ ہے یہ وای ایکسز کی ویلیو بعد میں لکھی جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے اگر دو سو کلومیٹر ہو تو مائلز بنتا ہے ایک سو پچیس تو اب ہمارے پاس دو سو کلومیٹر یہ اور ایک سو پچیس کہا میں آتا ہے سو اور ایک سو اور دو سو کے درمیان تو ایک سو پچیس یہاں پر کہیں آئے گا کیونکہ چلیں ادھر پچاس کار لیتا ہے یہاں وان ٹوانٹی فائیو ہے اس کے بالکل سامنے اور یہ دو سو کے بالکل سامنے ادھر ہے ٹھیک ہو گیا یہ ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر ملا دو سو اور کتنے مائلز بنتے ہیں وان ٹوانٹی فائیو ٹھیک ہو گیا پھر وہ تھرڈ جو کولم اس میں کہتا ہے کہ تین سو اگر کلومیٹر ہو تو ایک سو ستہ سی شریعہ پانچ جو ہے مائلز بنتا ہے تین سو کلومیٹر یہ ایک س ایکسس پہ تین سو اور ایک سستہ سی شریعہ پانچ کہیں یہاں پر یہاں پر جا کے ٹھیک اور تین سو کے بالکل سامنے یہاں ایک سستہ سی شریعہ پانچ تین سو ایک سستہ سی شریعہ پانچ فسٹ ویلیو ایکس ایکسیز پہ تھی اس وقت سے ہم نے پہلے لکھ لی تین سو اور دوسری وائی ایکسیز پہ ہم نے بالکلی اب جو مارے پاس اتر ویلوز ملی ہیں ان کو آپ سے ہم کیا کرتے ہیں جی ملا لکھتے ہیں یہ ہم نے سٹریٹ لائن ایک گراف ڈرا کر گیا تو یہ اس کا ہاف سمجھے پارٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہم اس کا موگ کرتے ہیں جس کے نیکسٹ کچھ ویلیو جو کلومیٹر میں دی گئی ہیں اور مائلز میں دی گئے ان کو کنورٹ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں فرسٹ پارٹ جس میں کہتا ہے کہ ایک سو ساٹھ ساری ایک سو چالیس کلومیٹر انٹو مائل مائلز اب گراف میں ٹیبل میں جو ویلیو دی گئی تھی اس کے کارڈنگ ہم چیک کرتے ہیں ایک کلومیٹر ایک مائل کے اندر کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں اور ایک کلومیٹر کے اندر کتنے مائل مائل ہوتے ہیں کس کے کتنے برابر ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کتنا برابر ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہم نے ٹیبل میں دیکھا سو جو ہے وہ سو کلومیٹر اس کو ہم نے باسٹھ شریعہ پانچ پر ڈیوائیڈ کیا تو مرپاس ایک جو مائل ہے ایک مائل وہ مرپاس کس کے برابر آگیا ایک مائل وہ ایک شریعہ ساٹھ کلومیٹر کے برابر آگیا ٹیک ہو گیا یہ ہم نے یہاں پر دیکھا ٹیک ہو گیا اور دوسری بات اگر ہم ایک کلومیٹر دیکھیں تو وہ کس کے اقوال آئے گا تو یہاں پر دیکھتے ہیں جی باسٹھ شریعہ پانچ ڈیوائیڈ بائی سو تو یہ ایک کلومیٹر زیرہ شریعہ چھے تین مائل کے برابر ہو گیا ٹیک ہو گیا اب ہمارے پاس دیکھیں ایک سو چالیس کلومیٹر ہوں تو وہ کتنے مائل بنتے ہیں تو لوگ ایک سو چالیس کلومیٹر ہوں تو ہم نے مائل میں کنورٹ کرنا ہے تو ہم نے ایک سو چالیس جو ہے اس کو کس میں کنورٹ کریں کریں گے مائلز کے اندر تو ایک مائلز ہوتا ہے مرپاس ایک شریعہ ساٹھ کلومیٹر کے تو ہم ایک سو چالیس جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ایک شریعہ ساٹھ کے اوپر تو مرپاس اس کا ریزنٹ کیا جائے گا ایٹی سیون تو یہ مرپاس کیا جائے ایٹی سیون پوائنٹ فائف زیرو مائلز آپ سوچ رہے ہیں کس طرح کیا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مائل جو ہے وہ ایک مائلز میل سے بولتے ہیں آپ وہ ایک شریعہ ساٹھ کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے یہ کیسے نکالا یہ میں نے ٹیبل سے نکالا کیونکہ ٹیبل میں نے خود کہا ہے کہ سو کلومیٹر میں بات سٹھ شریعہ پانچ مائلز ہوتے ہیں ہم نے سو کو بات سٹھ شریعہ پانچ پر ڈیوائیڈ کیا تو یہ ایک شریعہ ساٹھ کلومیٹر بنتا ہے مطلب یہ قریب ڈیڑھ کلومیٹر بنتا ہے ایک میل کے اندر یا ایک مائلز کے اندر تو یہ ہم نے کہا کیا ایک سو چالیس کو میں نے تقسیم کر لیا ڈیوائیڈ کر لیا ایک سٹھ ساٹھ پہ تو یہاں پر ایک ایک ساٹھ پہ ڈیوائیڈ کیا تو یہاں سے رائے ستہ سی شریہ پانچ تو یہ اتنے مائل بنتے ہیں ایک کلومیٹر ایک سو چالیس کلومیٹر کے اندر ستہ سی شریہ پانچ مائل بنتے ہیں ٹک ہو گیا اسی طرح اس کا سیکنڈ بارٹ اگر میں دیکھتا ہوا ہے جی ایک سو پچتر کلومیٹر انٹو مائلز اب یہاں پر دیکھیں جی ایک سو پچتر کلومیٹر میں کتنے مائل ہوں گے تو ہمیں ایک سو پچتر جو ہوگا اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ایک شریہ ساٹھ کے اوپر تو یہاں پر آجے گا ایک سو نو اشارہ تین آٹھ مائلز تو ایک سو پچتر کلومیٹر ایک سو نو اشارہ 38 مائل کے برابر ہوتا ہے ٹک ہو گیا نیکسٹ ہم مو کرتے ہیں اس کے سی پارٹ کی طرف وہ مربع سے فیفٹی مائلز انٹو کلومیٹر تو اگر فیفٹی مائل ہوں تو اس میں کتنے وہ کتنے کلومیٹر کے برابر ہوگا تو ہم لکھیں گے فیفٹی مائلز اب فیفٹی کو ڈیوائیڈ کس پہ کریں گے 0 شریہ 63 مائلز کے اوپر یہ ایک کلومیٹر اس کے برابر ہوتا ہے تو پچاس ہوں تو پھر اس کو بھی سپیڈ وائیڈ کیا جائے گا تو فیفٹی کلومیٹر مائلز ہیں کم ڈیوائیڈ کس پہ کرنے جا رہے ہیں جی زیرو شریہ 63 کے اوپر جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں تمہارا با ساتھ ہے انہا سی شارعہ سینٹی کلومیٹر ٹک ہو گیا اب پچاس مائل جو ہوتے ہیں وہ انہا سی شارعہ سینٹی کلومیٹر کے برابر ہوتے ہیں ٹک ہو گیا نیکسٹ ڈیپ آٹ دیکھ لیتے ہیں اس میں کہتا ہے کہ اگر سو مائل ہوں ہمارے پاس سو مائلز انٹو کلومیٹر اب ایک سو مائل جو اس کو کنورٹ کرتے ہیں ہم کلومیٹر کے اندر تو میں کروں گا سو مائلز میں کتنے کلومیٹر ہوں گے تو سو مائلز کو میں زیرو شریہ 63 پہ ڈیوائیڈ کر دوں گا لو سو ڈیوائیڈڈ بائی زیرو شریہ 63 تو ہمارے پاس اس کا ریزیلٹ آ گیا ایک سو اٹھامن اشاریہ 73 کلومیٹر ایک سو مائل کے اندر ایک سو اٹھامن اشاریہ 73 کلومیٹر ہوتا ہے بعض دفعہ پروکسیمیٹلی کر کے اس کو ایک سو ساٹھ بھی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم نے اگزیکٹ نکالیں تو یہ تھا ہمارے پاس پیسن نمبر تری ایک سو اٹھامن میں جائی ہوگی نیکس ویڈو تک کے لیے اللہ حافظ